جانیاں کے خلاف روز بروز ایک یلغار بڑھتی جا رہی ہے آج کل ہر جگہ جواد نکوی صاحب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں اس خطبہ جمعہ میں جواد نکوی صاحب نے بھی کچھ عرض کیا ہے پہلے یہ سنیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں خب یہ ایسے عالم ہے کہ جانیاں کے خلاف روز بروز ایک یلغار بڑھتی جا رہی ہے یعنی ابھی وہ مرحلہ خطناک مرحلے میں یہ جامعہ کے مخالفت داخل ہو گئی ہے اگر میں اسی تاریخ ذکر کروں تو جامعہ کے تاسیر سے پہلے ہی ایک عمل جو نمائیہ نظر آ رہا تھا وہ مخالفت تھی جس کی بنیاد حسد ہے حسد بڑھتا ہے جبکہ کینہ بن جاتا ہے یہ کینہ پھر عملی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے آثار عملی نظر آتے ہیں مخالفت شروع ہوتی ہے یہ مخالفت پرپکنڈا بن گیا پرپکنڈ میں الزمات، تحمد، بہتان، جھوٹ حسد سے لشکر بنا کر کلایا گیا اور اب ایک یلغاٹ شکلے سے اختیار کر لیا ہے جس کو جنگ کہتے ہیں یعنی جنگ جیسا ساما بنا دیا گیا اور یہ سب یک طرفہ ہے یعنی جامعہ کی طرف سے کسی نے بھی نہ انہیں اجازت ہے اور نہ کیا گیا کہ نہ حسد کا جواب دیا گیا نہ مخالفت کا جواب دیا گیا نہ کینہ کا جواب دیا گیا نہ پرپکنڈے کا جواب دیا گیا اور نہ ہی اس دشمنی کا جو ابھی حالت وقوع میں ہے اس دشمنی کا بھی یک طرفہ ہے اس میں جامعہ نہیں آنا اس محض میں اس دشمنی میں نہیں آنا قبلہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے آپ کے نظریات کی مخالفت کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے ذرا یہ اسمات فرمائیے تو یہ جو بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی سختی سے پیش آتے ہیں اس لہور کے مدرسے کے مدرس کے ساتھ تو بجائی ہے کہ یہ گمراہی پھیلا رہیں اور اگر نہیں کہا گیا تو تمام علماء اس کا جواب دے ہوں گے باقی علماء بھی ذہن میں رکھیں کہ خاموشی جائز نہیں ہے علمی گفتگو کریں اور کہیں غلط بات ہو تو اس کو ٹوکیں نہ ڈریں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کتنی گالیوں دیتے ہیں یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یزید کی فوج سے بتر علماء ہیں یہ ہیں ناصبی علماء اور یہ وہ ہیں کہ جو اصل میں ناصبی تھے اور پھر کچھ علم دین پڑا یا آئے گا اس روایت میں اور پھر کچھ آئمہ کی تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے ملا جھلا کر شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں تو پہلی بات یہ واضح ہو جائے کہ یہ ناصبی ہیں اور ناصبی کون ہوتا ہے وہ جو آئمہ علیہ السلام سے جنگ کرے یا انہیں گالیاں دے یا ان پر لانت بھیجے یا ان کی برائی کرے اور یا ان کے دشمنوں کی تعریف کرے شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کی صفائی پیش کرے اسی طریقے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو گھٹائے جانبوچھ کر ان کے مقام کو گھٹائے اور ہر وہ چیز کے جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کے لیے یا ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے دشمنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ تمام لوگ کسی نہ کسی حد تک ناصبی ہیں کسی نہ کسی جہد سے تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ اس روایت میں امام علیہ السلام جن کے لئے فرما رہے ہیں وہ ہیں ناسبی اب دوبارہ توجہ میں کہ ان کی مثال یہ دی جا سکتی ہے یہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوُوا الَّا شِيَاتِينَهِمْ قَالُوا إِنَّ مَاكُمْ کہ منافقین کون ہیں وہ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیعتین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان ایمان والوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو یہ جو ناسبی ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ شیعوں میں آتے ہیں تو شیعہ بنتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم یہ بتا دیں کہ یہ روایت مخصوص ناسبیوں کے لئے ہے اگر کوئی غلو کرتا ہے تو وہ قتل خابل مضمت ہے لیکن اس روایت میں نہیں ہے یعنی کسی غالی کو اگر وہ غلو کرے بے شک وہ دین سے خارج ہو جائے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن عسکری نے تمہارے لئے کہا ہے یزید کی فوج سے بتر ہو یزید کی فوج سے بتر کر جن کو کہا ہے وہ ہے ناسبی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ذاکر کی جو غلط بات کرتا اس کا دفع کر رہے ہیں وہ گمراہ ہے لیکن اس روایت میں نہیں ہے اس روایت کا مزداخ ہوئے ہیں جو دشمنان اہل بیت کا دفع کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام یہ منصب وہ گھٹانا چاہتے ہیں اور انہی گھٹانے میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے نزدیک امامت اور خلافت ایک ہے بلکل ایسا نہیں ہے ان کے خالصتا اہل سنت میں ایک یہ سیاسی مسئلہ ہے ہمارے ہاں الہی مسئلہ ہے ان کے فاسق و فاجر اور ظالم امام بن سکنے ہمارے ہاں معصوم ہے تو یہاں پر اہل بیت کو گھٹایا جا رہا ہے یہ بتا کے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں لیکن ہمارے امامت ایک ڈیوائن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے منصب دنیا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا انکار یہ بھی اسی ناصبیت میں آتا ہے کہ تدریجن لوگوں کو عادی بنایا جائے کہ حضرت آدم کی عصمت کے انکار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو عصمت کا اور کرواد میں دیگر حسنیوں کا سب سے زیادہ پراپرگنڈا تو آپ نے کیا ہے علماء اور بزرگان کے خلاف کبھی انہیں متحجر کہہ کر کبھی انہیں سیاسی کہہ کر کبھی انہیں امامت اور ولایت سے دور کہہ کر کبھی آپ نے ذاکرین کے خلاف کیا پراپرگنڈا کیا ہے آپ نے تمام ذاکرین پر ایک لیبل لگا دیا ہوا ہے تاج رانے خونے حسین حضرت آپ کی کوئی مخالفت نہیں کہہ جاتی نہ ہی آپ کی مخالفت کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے کی جاتی ہے جناب آپ کے غلط نظریات کی مخالفت کی جاتی ہے وہ نظریات جو شیعت کے عقائد سے متضادم ہے جو بنیادی شیعت کے عقائد کے منافی ہیں ان نظریات کو درستگی کے لیے کہا جاتا ہے ہمارا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ اپنے ان عقائد کو درست کریں تو آپ کی قطعن کوئی مخالفت نہیں کی جائے گی شکریہ